موسیقی دوستو نمشکار آدھا آپ سخت سریعہ کال نیوز کلک کے کرکے ہم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت دیں موسیقی اندروں کرشی اور کسان ان سے جڑے کانونوں کو لے کر اپنے دیش میں گاہما گاہمی ہے کافی وچاروں تیجنا ہے اور شروع نیعکاری دل کے منتری منڈل سے الگ ہونے کو لے کر اور زیادہ یہ بیواد تکھا ہو گیا ہے شروع موڑ یا کالی دل کی سمسیہ یہ ہے کہ پنجاب کے کسان کندر سرکار کے تین بل کو لے کر تین کانونوں کو لے کر آندھونیت ہے ہریانہ میں بھی ان کی لہر ایک دکھائی دے رہی ہے اتر پردیش سے لے کر اور دیش کے دوسرے صوبوں میں بھی کسان دھیرے دھیرے اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ یہ جو تین کانون ہیں وہ لے دے کر نوکیول ایم ایس پی یہ کیول ایم ایس پی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کو لگنے لگا ہے ان کے نیتہ ان کو سمجھا رہے ہیں جو اس میں پڑھے لکھے کسان ہیں وہ بلکو بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے کے پورے کسی شکل کے نوکیول روپ کو نوکیول شکلوں کو بلکہ ان کے پورے چرتر کو بدلنے والے کانون ہے اور جس طرح ایک دور میں ہمارے دیش میں آرثک سدھاروں نے اور دیوگک رشتوں کو بدل ڈالا تھا پورے ادیوگ گھنڈوں کے سوروپ اور چریتر کو بدل ڈالا تھا جس طرح پرائیوٹائزیشن کو وینیویشی کرن کو بل ملا تھا جس طرح شکچہ چھتر میں سواشت چھتر میں نیجی کرن کی ایک آنڈھی سی اندھر ساب آگیا تھا اور جس میں پبلک سیکٹر یعنی پبلک انویسٹمنٹ بھی لگاتار کم ہوتا رہا یا اسٹیگرینٹ رہا ستھگیت رہا کمزور رہا یہ سارے جو پرینام سامنے آئے جو کورونا مہاماری کے اس دور میں دیش بھگت رہا ہے جس کی قیمت چکا رہا ہے کریشی چھتر میں بھی ان تینوں کانونوں سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے خاص کر کسانوں کو اور ان کے بال بچوں کو جو پڑھائی لکھائی کر کے اب الگ الگ پیشوں میں ہیں لیکن وہ کسان ہے مولتا ہو کسان ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے کسی چھتر کو کارپوریٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے دیشی بیدیشی جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کیسے بھارتی کریشی چھتر کو ان کانونوں کے جریعے نکٹ بھوشے میں اگر تتکال نہیں تو نکٹ بھوشے میں نگل سکتی ہیں اور بھارت کی ستھی دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہو جائے گی جہاں کا کریشی چھتر ان کے ان کے لیے بیچارگی کا سبب بنا ہوا ہے اور دوستو دنیا کی جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے آپ جانتے ہیں راتشیلڈ ہے ریلائنس ہے اپنے دیش کی کارگل ہے گلوپ گرین ہے آئی ٹی سی ہے گودریج اپنے دیش کی ہے میریکو میٹرو اڈانی اپنے دیش کی ہندوستان یونی لیور پیپسی کو ٹاٹا مہندری پتنجلی مہندرا پتنجلی اور ڈی سیم سریڈا تمام طرح کی اس طرح کی دیشری ویدیشری بڑی کمپنیاں پریشی چھتر میں بڑے پیمانے پر آنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں کلمتال کر رہی ہیں اور اس میں کئی پہلے سے ہی ہیں تو بیچ سے لے کر اور ریسرچ تک اور تمام طرح کے اوقرن جو ہیں جو تقنیق ہے پریشی چھتر میں ان پر ایک شتر راج دنیا میں ان تمام بڑی کمپنیوں کا ہے اپنے دیش میں یا دوسرے اور ملکوں کی دوسری کمپنیوں کے کمپنیوں کا میں سوچتا ہوں کہ ان کانونوں کے آنے کے بعد اپنے دیش کی جو پریشی ہے اپنے دیش کا جو پریشی چھتر ہے وہ گلامی کی ایک نئی داستہ لکھے گا ایک ایسا لگتا ہے کہ اپنے دیش میں اتحاس جو سم کالین اتحاس ہے اس پر پریشی چھتر کے پھر سے گلام ہونے کی ایک عبارت لکھی جائے گی جس طرح پریٹس حکومت کے دوران جو لین لارڈزم تھا جو 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 فیوڈلزم تھا اس کو جس طرح پریشی کے ساتھ ملا کر پریٹس حکومت نے کونسلڈیٹ کیا تھا اسی طرح سے ایک نئے ڈھنگ کا کارپوریٹ فیوڈل کارپوریٹ فیوڈل گھٹ بندن سامنتی کارپوریٹ گھٹ بندن اپنے دیش کے پریشی تنتر پر کابیز ہونے کا ایک طرح سے دستک دے رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو خامیاجہ بھگتنا پڑے گا وہ چھوٹے مجھولے کسانوں کو اور جو منڈیاں ہیں خاص کر پنجاب ہریانہ کی اور سرکاری چھتر میں جو بہتر کام کسی کے چھتر میں کچھ ہوا تھا وہ سب تحسناس ہو جائے گا اور دوستو میں کوئی کرشی وششک یہ نہیں ہوں لیکن کرشی ایک کرشت پتر ہوں اور زرنالزم لمبے سمیسے کر رہا ہوں تو اس ناتے چونکہ دہات سے اور کرشی چھتر سے ایک آتمی لگاؤ بنا ہوا ہے اس ناتے جو میں نے کسانوں سے بات کری اور بہت سارے ایسے لوگوں سے بات کی جو کرشی چھتر کے جانکار ہیں تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو چھوٹا مجھولا ہمارا کسان بھارت کا ہے اس کی سنخیہ پورے کرشی چھتر میں 82 فیسدی ہے اور اپنے دیش میں 70 فیسدی گرامی رہا بادی کرشی چھتر پر آدھاری تا ہے 42 32 38 پر جو روزگار ہے اپنے دیش میں وہ کرشی چھتر میں ہے ایسی ستھتی میں اگر کچھ بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کے حوالے نکٹ بھوششے میں اگر سموشہ بھارت کا کرشی چھتر چلا جائے گا کرشی اتھپادوں کی خرید سے لے کر کس طرح کے کرشی اتھپادوں کو بازار میں لائے جائے ان کی فصل اگائی جائے ان کی نو اگائی جائے کیسے بیج ہو کیسی تقنیق ہو ان پر سرکار اور پرسک یعنی پرسی جگت اور سرکار اگر ان کا کوئی رول نہ رہ جائے تو دوستو کیا ہوگا آپ کلپنا اس کی کر سکتے ایک دور میں ہمارے دیش میں تمام پرشی بشوید دیالے کھولے گئے تھے گرنا کو لے کر سویابین کو لے تمام بھوش میں جو پرائیوٹائزیشن جو پرسی کا پوری ترہ جو ایک جو کارپرٹائزیشن ہوگا اس دور میں کیا اُبھر کر سامنے آئے گا اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ان بل کو لانے بھارت سرکار نے جب آئے تھے اور جب یہ بل ان کے بیچ میں جتنی کنسلٹیشن ہوئی ہیں بھارت سرکار کی ان کانونوں کو لے کر اور ساری کارپوریٹ کے ساتھ ہوئی ہے ایک بھی ایسی کنسلٹیشن میں نے نہیں دیکھی کم سے کم میڈیا میں خبر نہیں آئی کہ کسان سنگٹھن کو بلا کر کسان نمائندوں کو بلا کر سرکار نے کبھی چرچہ کی ہو کنسلٹیشن کیا ہو یہاں تک بل گیٹ صاحب کر سان ککی کے ایک بڑے کارکرم میں بھارت سرکار کے میمان بن جاتے ہیں لیکن کر جگت سے جڑے عام کسانوں کے نمائندے کنسلٹیشن کے کبھی پارٹ نہیں بنے اور پکشی ریفارم ہوتا تو لینڈ ریفارم بھی کیا جاتا جو کھیت مزدور ہیں ان کو جمین بھی ملی ہوتی یہ سب کچھ نہیں کیا گیا تو اس لیے یہ کارپوریٹ ریفارم ہے اور کارپوریٹ ریفارم کے لیے جس طرح کانگریس committed ہے اسی طرح آج ویجے پی committed ہے تو دوستو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سنسط میں اور سنسط کے باہر بڑے کچھ رائعنیت دل ضرور ویروض کا ایک ناٹ کریں گے ویروض کا دکھاوا کریں گے لیکن سچ یہ ہے کہ اس کا سرشکت ویروض صرف اور کساند کر سکتے ہیں یا کچھ کساند پکشی سنگ کر اس پر کسانوں کو ضرور سوچ نہ پڑے گا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے اور دوسری بات بلکل چلتے چلتے میں بتا دوں ہفتے کی بات میں کہ ابھی ایک خبر آئی کہ شوپیاں شوپیاں میں جو جولائی میں انکاؤنٹر گوا تھا جس میں تین لوگ مارے گئے تھے اور میڈیا مزدور تھے کام کرنے وہاں آئے تھے اور تین کو سینہ نے سینہ کے لوگوں نے آپسپا کا کمچ بنا کر کہ مار ڈالا اب پتا چلا ہے کہ انکاؤنٹر تھا وہ نردوس تھے اب انکو آرمی کر رہی ہے کہ انکو دنڈت کیا جائے گا یہ یدہ ایسے ادارون آتے ہیں ہو کر ایک نوائش کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ مانو آدھ آدھ کار ہنن کو لے کر ہم لوگ سجگ بھی ہیں تو یہ کچھ اس سبتہ کی پرموک کبر ہیں اور چلتے چلتے ہم کہانی کیا چل رہی ہے ہم میڈیا کے بڑے حصے میں کہانی کیا چل رہی ہے تو دوستو سوچئے کہ اپنے دیش کو کدھر جانا ہے کیا سوچنا ہے اور اس سماج کے لئے کیا بہتر ہے انہی شکدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواز نمش کار آداب سچ سریعت موسیقی